موسیقی السلام علیکم جی وآلیکم سلام کیا حال ہے الحمدللہ اتنا سوچ سوچ کے بعد میں آپ کے چینل پہ آئے ہوں کیونکہ میں کسی کے سٹریم پہ نہیں جاتا اور آپ کے سٹریم پہ آ رہا ہوں لائف تو میں نے آپ کی دو تین ویڈیو پہلے اوریڈی یوٹیوب میں دیکھ لیا تو میرے پاس چند سوال آتے ہیں اس مسلم لگتا ہے یہ میرا اہلی بار ہے اور لاس بار ہے آپ کے سٹریم دیلی اتنا سوال جی ویڈیو پہ چینل پہ کسی کے بعد میں پہ پہلی یوٹی جو ہم خودتا ہے میرے پہ پہلی خودتا ہے بار ہے میں تھا کوئی جگا واقعی حسنو اسلام موسیقی موسیقی میرا پہلیم میرا دیلی اسلام یہ پرابلم ہے کہ اسلام اور عورتوں کے جو رائٹس ہیں اس میں کوئی اس عورتوں کے رائٹس نہیں ہیں تب سے پہلی یہ بات اسلام کے نام پہ میں نے بہت ساری عورتوں کو مارتے پیٹتے یہاں تک کہ قتل ہوتے پہ دیکھا ہے اور کسی نے کچھ نہیں کیا کیونکہ شریعت میں ہے عورت کو جوتی بنا کے رکھو یہ میری پرابلم ہے اور اس پہ میں بات کرتی ہوں مگر ایسا ہوتا ہے اور وہ ٹیکس کو استعمال کر کے یوز کرتے ہیں اوکے تو یہ سارے دنیا مسلمان کنٹری میں ہوتا ہے ہاں مسلمان کنٹریز میں ہوتا ہے ہوتا ساری کنٹریز میں میں ایک بات بتاؤ آپ کو ایک سیکنڈ ہر کنٹری میں ہوتا ہے اور ہر ریلیجن والے بھی کرتے ہیں مگر کسی کی ریلیجن اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی ہے آپ کے ٹیکس میں لکھا ہوا ہے وہ چیز اچھا اوکے یہ بات میں ای کنگری ویڈیو سمہاو لیکن سوال پہ ایک دوسرا سوال آتا ہے کہ آپ آپ کو اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام کے کوئی ایشیو کو ایس اوکے نوبیڈی کیر جو کیر کرتے ہیں کہ آپ یہاں آتی ہو اپنے سٹریم پر میں آپ کو اگر ایک سپ کرو گی نہیں اتھا انڈ آئی اتھا چوئس دیکھو اہاو تقریباً سکسٹی کنٹریز مسلمان کنٹری ہے ایک سو کروڑ مسلمان ہے دنیا میں اور آپ کو صرف پاکستان سے جو ایشین کنٹری ہے جو ہندی اردو بات کرتے وہی دیکھتے تو آپ اسلام کے اوپر کرتے ہو ایسا بس نہیں آپ ایک قدم آگے چلے ہوئے آپ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت برا بات کرتی ہو گستاکی کرتے ہو ان کے اوپر اللہ کے اوپر مزاق کرتی ہو آپ جانتی ہو کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ہمارے ماں اور باپ سے بھی بہتر بڑھ کرے تو کوئی مسلمان آپ سنائے وہ سر پہ کلم کیا بولتے ہیں اردو میں سر تن سے جدہ یہ چیز یہ چیز یہ ہمارے دلہ ہے جو ہمارے باپ کو گالی دے گا ماں کو گالی دے گا ہم بھی برداشت کر سکتے لیکن پروفت محمد نبی مصطفی شہد لین ہو کفیو لوگ ہمارے باپ کا وہ گالی دے گا ہمارے باپ کو گالی دے گا ہم برداشت سکتے ہیں لیکن لوگ محمد نے بھی ہ light 1000 رین ہم یرا ہے ان کو سعجم کرے آپ کے فیبلی کو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہ گلی پہ مت جاؤ اکی اکرچسائز اسلام آپ نے پاکستان میں رہی ہوں میں پاکستان میں جا کر کام بھی کیا ہے میڈیا پہ اور میں نے کبھی اسلام پہ بات ہی نہیں کی تھی میں تو عورتوں کی حقوق کے اوپے بات کرتی تھی مگر کیوں کہ آپ کا اسلام عورت کو حقوق دیتا ہی نہیں ہے تو سارے مومن آ کر آپ فیس بک اٹھالو جاؤ وہاں پہ اور دیکھو مومن کیا لکھ رہے ہوتے ہیں نہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو نہ انہوں نے کوئی اور پویسٹن کرنا ہے انہوں نے صرف ایک دیسی لڑکی دیکھی نہ ان کو پتہ ہے انڈیا کی ہے پاکستان کی نیچے گھنڈی شنال گشتی بسی لکھنا شروع ہوجاتے ہیں میں پھٹ گئی ایک دن اور اس وقت بھی میں نے آپ کے رسول کو گالی نہیں دی کبھی بھی میں نے آپ کے رسول کے بارے میں کبھی یہ نہیں بھی میں نے یہ بولا کہ ہاں انہوں نے چھ سال کی بچی سے شادی کی یا ان کو سیکس پسند تھا گالی میں نے جب دی تھی کہ جن کے آپ چینل پہ بیٹھے ہوتے تھی جو چار دیکھو آپ کو میں نے بول نہیں دیا جو چار مہینے سے بیٹھ کے میرے کیریکٹر پہ کہ میں زناکار ہوں ایسی حرامی لڑکیاں ہیں جن کی حرام کی اولاد ہوتی ہے یہ ہے وہ ہے میری بیٹی پہ بولو گے تو میں بولوں گی اس دن جا کر پھر بھی میں نے آپ کے رسول کو گالی نہیں دی تھی مگر میں نے یہ کہا تھا کہ اب میرا نام لیا تو میں ضرور ہوں گی دوسری بات منظور جی یہ جو آپ کا کہنا ہے نا کہ ہمارے سنٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں بھائی آپ لوگ بیٹھ کے ہر اکادیانیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو کافروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو کیا دوسروں کے سنٹیمنٹس نہیں ہیں کیا دوسروں کو فیل نہیں ہو اگر اسی حساب سے جس حساب سے آپ لوگ یہ کر رہے ہو اور مسلمان جتنی دوسروں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اب یہی چیز اگر کرسٹینز باہر کی ملکوں میں آپ تو آئیسنین میں بیٹھے ہو نا وہاں شروع ہو جائیں گے یہی کرنا تو کتنے مسلمانوں کے سرطن سے جدہ ہو جائیں گے یا انڈیا میں لوگ یہی چیز کرنا شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کتنے سرطن سے جدہ ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگ تو کرتے ہی یہی ہو سارا وقت دوسروں کے خداوں پہ دوسروں کو گالیاں دینا دوسروں کے مذہب کو گالی دینا تیسری بات میری یہ ہے کہ آپ کا بلیو اس پہ ہے آپ کیلئے وہ چیز امپورٹنٹ ہے میرے لیے نہیں ہے وہ چیز امپورٹنٹ تو میں کیوں زبردستی گلے پہ چھوڑی رکھ کے میرے آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس پہ بلیو کروں اور اس کو ریسپیکٹ دوں چوتھی بات یہ آپ کیس کو چپ کرائیں گے یہ دھمتیاں اب دھمتیاں نہیں چلنی ہیں کیونکہ اب آپ ایک کو مو بند کروا ہوگے دوسرا سٹارٹ ہو جائے کتنے ایکس مسلم ہیں کون کون بیٹھ کے بھائی خیام دیکھ لو سب سے زیادہ گالیاں تو وہ دیتا ہے آپ کے رسول میدی کے چینل پر پڑھتی ہیں کسی ایتھی ایس کے چینل پر اتنی بری طریقے سے آپ کے پروفیٹ محمد سے کسی نے بات نہیں کیا حارس ہو جائے غالب ہو جائے پروفیٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے نا آباد کی جاتی ہے سب سے زیادہ گالیاں اس چینل پر پڑھتی ہیں جہاں کہ آپ ریگیولر ہو ٹھیک ہے نا آپ اب دھمتیوں سے لوگوں نے دیکھ لیا ہے پانچ ہی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگ دکھتی جو راگ ہے نا آپ لوگ ریاکٹ کرنا بند کر تو لوگ بات کرنا بند کرنے گے کسی ہوئے پروپلم نہیں ہوگی آپ لوگ جتنا ریاکٹ کروگے اتنا لوگ اس کو پکڑیں گے اب مجھے کومنٹ پینس سے آپ بات بتائیں میں آپ سے ایک قویسٹن جاتی ہے آپ نے کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھی ہے آپ کو پتا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں دیکھی آپ نے نہیں دیکھی نا نہیں دیکھی اچھا میں یہاں پر ایک بتک بنا دیتی ہوں اور میں کہہ دیتی ہوں یہ آپ کے رسول ہے اس پر لوگ پاگل ہو جائیں گے کومن سینس کی بات یہ ہے کہ جس بندے کی نہ کسی نے تصویر دیکھتی نہ کچھ ہے کوئی بھی ایسا کرٹون بنا لے اس پر جا کر آپ لوگوں نے دوسرے ملکوں میں کافروں کے ملکوں میں جنہوں نے کترے مسلمانوں کو رکھا واہ اور مسلمان ملک سے زیادہ رائٹ دیئے ہیں ان کے جا کے گردن اتار رہے ہیں ہپکریٹ نہیں ہے یہ ہپاکریسی نہیں دیکھتی آپ کو جی شاہد جی آپ بولئے نہیں ہے شاہد جی پلیز شاہد جی پلیز پلیز مجھ کو کچھ مت بولئے مجھ کو کچھ مت بولئے میں بس بولوں گا میں آپ کے باتوں سے آپ کے مجھ کو میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے آپ کے باتوں سے مجھ کو مجھ کو لگ رہا ہے کہ آپ you are a terrorist you are a really a terrorist پہیا دھمکی تو آپ آ کے دے رہے ہو مجھ کو یہاں پہ نہیں میں جو دھمکی نہیں دے رہا ہوں جو آپ جو آپ کو میں نہیں کس کو کبھی دھمکی تھی جو میں میری بہن میرے بہن میری بات سنوں میرے بات سنوں اگر آپ ایک محلے میں رہتی ہو وہ محلے میں ہزار ہزار لوگ ایک فیض کو بلیو کرتے ہیں لیکن اور آپ وہی فیض کو گالی دیتی ہو گالی دیتی ہو آپ نے اپنا دکان کھولا ہے یہ اسٹریم پر آپ نے اپنا دکان کھولا ہے اسلام کو گالی آپ کے مولویوں نے دکان کھولی دی ہے قادیانیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں انہی پہ بات ہو رہی تھی ہے بھی جن صاحب نے انہوں نے بھی اپنی دکان کھولی دی ہے ہر کسی نے اپنی دکان کھولی دی ہے منظور جی آپ the thing is آپ لوگ ہمارے کو terrorist بول لو حالانکہ آپ لوگ terrorist ہیں نہیں میں آپ کو بول رہا ہوں نہیں میں کیوں ہوں صرف terrorist میں ہی ایک ایک مسلم بیٹھی ہوں یہاں پہ سب سے زیادہ گالیاں آپ کے رسول کے چلہ پہ بنتی ہیں جو خود آپ وہاں آپ کا وہاں بیٹھنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے خود کے سر پہ بلاسومی کا چارج لگ سکتا ہے منظور جی آپ وہاں بیٹھ کے جھوٹے رسول کو پرموٹ کر رہے ہو آپ کے لاس نبی جو تھے نا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں چاہوں نا تمہیں آ بیٹھ کے آپ سب لوگوں کے سر پہ فتوے لگوا سکتی ہوں آپ لوگوں کے مولویوں سے کہ یہ جھوٹے پروفیٹ کو یہ مان رہے ہیں آپ لوگ تو خود وہاں پہ بیٹھ کے بلاسومی کرے مجھے کیا بول رہا آپ خود بیٹھ کے جھوٹے رسول کی وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں جی جی آپ رسول آئے ہیں آپ تو ہمارے سیکنڈ میدی ہیں یہ کون سا مسلمان برداشت کرے گا منظور جی کیا بات کرتے ہو آپ نے آپ نے ابھی آپ نے ابھی اچھی طرح سے ٹوپک چینج کی میں نے چینج نہیں کیا ہے میں نے چینج نہیں کیا میں نے آپ کو آپ کی حسین دکھائی ہے کہ آپ مجھے ٹیرریس بول رہے ہو پہلے آپ اپنے آپ کو صحیح کرو آپ کے ریلیجن کے مطابق آپ کے خود کے مسلمانوں کے مطابق جو کام آپ وہاں بیٹھ کے کر رہے ہو اس سے آپ کا سر خود تن سے جدا ہو سکتا ہے کیا آپ میرے دل کے اندر چلی گئی سب کچھ جانتے ہیں میرے بارے میں دل کے اندر کون دیکھے گا دل کے اندر مجھے ایک بات بتائیے جو شنی لنکن کا بھی مارا ہے اس کے دل کے اندر دیکھاتا لوگوں نے مشاہ خان کے دل کے اندر دیکھاتا انہوں نے سلمان تاثیر کے دل کے اندر دیکھاتا انہوں نے جب پاگل ہوں گے نا آپ کے جب برادرز پاگل ہو جاتے نا خون سوار ہو جاتا ہے ان کے سر پہ وہ کچھ نہیں دیکھتے مدود کی پٹائی جو ہوئی تھی وہ دل کے اندر دیکھ رہے تھے اس کے لیکن کیا بات کر رہے منظور صاحب آپ لوگ یہ خود کے سر پہ شاہد کے سر پہ تو آلریڈی وہ خیام بول چکا ہے یہ وہاں جا کے بیٹھتا ہے یہ سیکنڈ اس پہ رسول آپ لوگ سارے شکر کر رہے جیترے مسلمان وہاں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاس رسول ہمارے محمد پروفیٹ ہے وہ تم لوگ سب غلط ثابت کر رہے آپ لوگ سب اس کو مانتے ہو سب آپ لوگ یس یس بول رہے ہوتے ہو it doesn't matter what is in your brain in the court of law your videos are going to be used as a proof that you were sitting there and you were agreeing with him that he is the second میدی مہلیج 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 آپ کیوں topic change کر رہے ہو میں یہاں ہے okay we can talk in this topic in future sometime I'm talking about محمد right why I'm committing آپ کہہ رہے ہیں میں بلاسومی کر رہی ہوں میرا سرطن سے جدہ ہونا چاہیے میری لوجک سے آپ کبھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ بلاسومی کر رہے ہوں simple آپ سے کوئی نہیں جیتا لیکن میں دیکھتے ہیں میں تو نہیں مانتی کہ پروفیٹ کے بات کوئی اور نبی آئے تھا منظور مانتے اور پرموٹ بھی کرتے اس کو simple okay یہ بات ختم ہوئی ابھی میرا بات سنی آپ جو کر رہی ہو living in a foreign country okay you have a freedom do whatever you want to do if you are atheist you enjoy your women's rights activist okay do it in your limit don't cross your limit میں cross کر رہی آپ پہلے اپنی limit دیکھو نا آپ تو خود براسمی کر رہے ہو آپ جھوٹے رسول کو آپ اپنے رسول سے compare کر رہے سارا دن وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ مجھے یہاں دھمکی دینے آئے ہیں منظور صاحب یہ بتائیے میں یہاں آیا ہوں آپ خود کافروں کے ملک میں بیٹھے ہیں پیدا ہوئے ہیں کافروں کا کھا رہے ہیں حرام کا کھا رہے ہیں آپ کو اتنا ہی پیار ہے ٹھیک ہے نا تو جائیے سامیت مالک میں رہی نا وہاں کیوں بیٹھے کھانا 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 کافروں کا ہے آپ غلط کر رہی ہوں آپ بہان کوئی حق نہیں پڑتا ہمارے محمد مصطفیٰ کو گالی دینا آپ کو کچھ حق نہیں پڑتا آپ ایک بھی حق نہیں پڑتا آپ غلط کر رہی ہیں کیوں نہیں نہیں آپ جو گالی دیتے ہو میرے پروفیس کو کس نے آپ کو حق دیا دکھاؤ سب سے زیادہ گالی وہاں پڑتی ہے جس چینل کو تم سپورٹ کرتے ہو جھوٹ ہمارے نبی کو گالی دیتی ہو آئیشہ ام مومنین کو آپ گالی دیتے ابھی تک گالی دی آپ کو آپ نے گالی نہیں دی نا سب سے زیادہ بلاس ہمی آپ کمیٹ کر رہے ہو میں تو نہیں مانتی کہ محمد رسول آیا مگر آپ مانتے ہو آپ اس کو promote کر رہے ہو آپ اس کے چنل پہ سارا دن بیٹھتے ہو آپ اس پہ ایمان لے کر آئے ہو سب سے پہلے رہے مگر منظور صاحب ہر چیز غلط کر رہے کیونکہ یہ مسلمان ہو کر ایک اور نبی جو آگیا ہے اس پہ بھروسہ لے آئے آپ کیوں ٹوپک چینج کر رہی ہو ٹوپک چینج نہیں کر رہی آپ نے کہ میں بلاسفمی کر رہی ہوں آپ بلاسفمی کر رہے سم میں بلاسفمی کر رہے چینج دمکی نہیں دیمکی سیکیولر کنٹری میں بیٹھ خود بھی بیٹھا میں بیٹھ ہوں مجھے کہ میرا حق نہیں مگر میرے کو مسلمان ہونے کے ناتے دوسرے کافروں کے ملک میں سارے حق دینے چاہیے میں وہاں پہ نماز بھی پڑھوں گا میں وہاں پہ مسجد بھی کھلوں گا میں وہاں پہ بلی کر کے this is called bullying you cannot bully people منظور میرے میرا سر تن سے جدہ کروا ہوگے کتنوں کو چپ کروا ہوگے میں آپ کو یہ آپ چھانس بھی دی بات کرنے کا میں آپ کو یہاں نصیحت دینے کے لیے ہیں آپ ان کو نصیحت دیں جو رسول بیٹھ کے نا ان کو نصیحت دیا کریں ان کو بھی دوں گا ان کو بھی نصیحت دوں گا تو سارے ایکس مسلمان کے پاس جائیں کتنے چینل سکھل پادمواتی اور کیا بولتے ہیں اس کا لیلہ چل رہا تھا سو یہ مسلمان یہاں پر پادمواتی پر بلیو کر رہے ہیں اور لیلہ چل رہی تھی اور یہ مسلمان ہوتی تھی جہاں وہ جھوٹا رسول بیٹھ کے روزانہ رات میں میرے ساتھ انٹر کورس کر رہا ہوتا منظور جی بڑے مزے لے رہے ہوتے تھے اس کے نہیں آپ نے اس دن بتا کہ میری ماں بھی گالی دیتی ہے میں بھی گالی دیتی ہوں آپ گالیوں میں بڑی ہوگی تو گالی دیتی ہوں میں نے کب کہا میں گالی نہیں دیتی آپ کو گالی دی ابھی تک آپ گالی دی مجھ آپ کیونکہ میں گالی نہیں دیتا ہوں آپ کو میرا حق میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں یہ کیا بات ہوئی جو مجھے گالی دے گا میں اس سے گالی دوں گی اس میں کیا بات ہوئی میری ماں بھی جو ہے نا میرے ماں جو مجھ مجھ بات کر رہے جھوٹے آپ ہو سر تو تن آپ کا جدہ ہونا چاہیے جو آپ بیٹھ کے جھوٹے رسول کو سپورٹ کر رہے ہو اور کہاں کہ مسلمان ہو آپ کیا ہے اتنے گھڑیا مرد ہو میوٹ کیوں کرتے آپ نے بتایا آپ نے بتایا کہ جو آپ کو گالی دے گا آپ اس کو گالی دے صحیح نا جی ہمارے پروفیت محمد محمد نے آپ کو گالی دی میں نے کہاں گالی دے ٹھیک ہے آپ خود جانتی ہو آپ جو کر رہی بہت 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 دے مجھے گالی کہاں بولی میں نے آپ دکھائی یہ تو بھائی یہ تو انڈینز بھی آگے کہتے ہیں یہ ہندو کو گالی دیتی ہے آج تک کسی ایک ہندو نے نہیں دکھایا مجھ کو میں محمد کو گالیاں پڑھی ہے ٹھیک ہے نا اتنی آپ میں گنوا دو میرے یہاں پر شاید ایک دو بندوں نے آکے دی ہوگی مگر روزانہ آپ کے رسول کے چیل پر کوئی محمد کو گالی دے کے جاتا تھا بات نہیں بات گالی پہ ہو رہی ہے کیوں تم وہاں بیٹھے ہو وہاں گالی چلنی ٹھیک ہے یہاں پہ گالی دیتا ہے آپ چانس نہیں دیتی ہو میں خود گالی کسی کو نہیں دیتا میں بچپن سے گالی کسی کو نہیں دیتا میں محمد کو گالی دی ہے اور میں آماری جیدہ محمد کی توہین ہو رہی ہے آپ سب سے پہلے بیٹھ کے محمد کی توہین کر رہی ہم اس کو توہین کرتا ہے ہم اس کو چھپ کرتے ہیں لیکن آپ میں ایک بات بتاؤں گا آپ نے ایک بار کیا بتائی کہ ہمارے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ اس کی مزاق بڑھاتی ہو اس یہ ہماری یہاں بہت بڑھ گالی ہے منزور صاحب دیکھیں آپ میں نے کافی ٹائم دیا ہے آپ اپنے پروف لے کر آئیے آپ پروف لے کر آئیں نہ 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 ہواوں میں باتیں نہیں کریں آپ کی پروف آپ کے پروف آپ کے پروف آپ کے یوٹیوب میں آپ یوٹیوب دے رہے ہیں آپ دھمکی دے رہے ہیں یہ ہوتے ہیں ہم دیکھئے جو خود بیٹھ کے دوسرے پروفٹ کو مان رہے ہیں منزور صاحب بیٹھ کے محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ٹرک کے نیچے بھیج دیا ہے ان کے لیے نئے رسول آگئے جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں محمد صاحب کو اتنی گندی ہوں تو یہاں پر آکر آپ مجھ پہ چڑھائی کرنا شروع کر دی وہ ہی بات اور یہ بیٹھے ہیں آئیس لینڈ میں اللہ ہی حافظ ہے سیریس پتہ نہیں کیا ان کافر ملکوں کو سب کو اٹھا کر ان کو باہر کچھرے میں ڈال دینا چاہیے کچھرے میں ڈال دینا مگر ایسی میں جو ڈر پوک نہیں ہوں تو ڈر پوک ڈر ڈر یہ بات کرتے شکل چھپا کے کیوں پیچھے سے وار کروگے نا ویسی مسلمان پیچھے سے ہی وار کرتے ہمیشہ سے کیا کہا جائے